بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سینٹر اسٹوری کے موزد سامین اسلام علیکم بدخصلت اور برے لوگوں کی پہچان کے لئے یوں تو کئی حکایات پندوں نسا کے انبار مل جاتے ہیں مگر شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے بدفطرت لوگوں کی مثال بچھو کی پیدائش سے دیتے ہوئے ان سے دور رہنے کی تلقین نیایت دلچسپ پیرائے میں کی ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچھو کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سراخ کر کے باہر آ جاتا ہے بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے ہی برائی ہی کی ہوگی یہی باعث ہے کہ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے اور دیکھتے ہی مار ڈالتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت آسان مگر دلچسپ پیرائے میں مجلس یارہ کے انتخاب اور صحبت سے متعلق بچھو کی مثال دے کر اہلِ اکل کو شریف اور بدخصلت کی پہچان سمجھا دی آپ رحمت اللہ علیہ نے بچھو کی پیدائش کی مثال دے کر بدفطرت لوگوں سے علیہدہ رہنے کی تلقین کی ہے انسان کی نفسیات کا مسئلہ بے حد الجا ہوا ہے یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آسکتی کہ کوئی شخص شریف اور کوئی بدفطرت اور بدخصلت کیوں ہے لیکن اس بات سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں میں یہ فرق موجود ہے اور اہلِ اکل کے لئے لازم ہے کہ اس فرق کو ہر معاملے میں ملحوظ رکھیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل اردو سینٹر سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے جزاک اللہ